سلیم نیو سکول کے متعلق اب تک یہی سنا تھا کہ وہاں بچوں کو بری طرح پیٹا جاتا ہے اس کے چچا حیدر اور اسماعیل نے اپنے بچپن میں متواتر چار سال ماسکروں کی مار کھائی تھی گاؤں کے لوگ گرمیوں میں درختوں کی چھاؤں میں اور سردیوں میں علاؤ کے اردگرد بیٹھ کر جب پرانے وقتوں کی باتیں کرتے تو چچا اسماعیل اور خلام حیدر کی طالب علمی کے زمانے کا ذکر بھی آ جاتا وہ خود اس بات کی تصدیق کیا کرتے تھے کہ ماسٹر کان پکڑوا کر ان کی پیٹھ پر اینٹیں رکھ دیا کرتا تھا وہ گنے کے کھیتوں میں چھپا کرتے تھے لیکن خاندان کے بزرگوں کی طرح شاید گاؤں کے باقی لوگوں کو بھی ان سے دشمنی تھی اور وہ انہیں پکڑ کر ماسٹر جی کے حوالے کر آیا کرتے تھے اس کا چچا ذات بھائی مجید اور گاؤں کے دوسرے لڑکے بھی اسے اسکول سے واپس آ کر بہت کچھ بتایا کرتے تھے مجید دو سال سے پہلی جماعت میں تعلیم پا رہا تھا وہ سلیم کے بڑے چچا غلام حیدر کا بڑا بیٹا تھا وہ درخت پر چڑھنے پانی میں تیرنے اور کھیل کود میں گاؤں کے تمام لڑکوں سے زیادہ ہوشیار تھا اس میں سینکڑوں خوبیاں تھیں لیکن سلیم حیران تھا کہ اس کے باوجود ماسٹر اس پر رحم نہیں کرتا سلیم نے کئی بار اپنی آنکھوں سے اس کی پیٹھ پر ڈنڈوں کے نشان دیکھے تھے اگر چچا غلام حیدر کا بس چلتا تو وہ مجید کو اس کی مرضی کے خلاف سکول جانے پر مجبور نہ کرتا لیکن سلیم کا والد اپنے بھائیوں میں سے سب سے بڑا تھا اور وہ خاندان کے بچوں کی تعلیم کے معاملے میں بہت سخت تھا دادا کے بعد خاندان میں سب سے زیادہ اسی کا حکم مانا جاتا تھا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نائب تحصیل دار بن چکا تھا کول جانا اور ماسٹر سے مار کھانا ورنہ گھر سے مار کھانا بیچارے مجید کے لیے ایک مجبوری تھی اور سلیم کو اس بات کا افسوس تھا کہ اس کی مجبوری کا باعث اس کے اپنے ابباجان ہے سلیم نے جنوں بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں سنی تھی لیکن سکول ماسٹر اس کے لیے دنیا کی سب سے خوفناک شیع کا نام تھا اس نے سنا تھا کہ بادشاہ سب سے بڑا ہوتا ہے وہ جسے چاہے مار سکتا ہے وہ ایک بادشاہ بننا چاہتا تھا بچوں کو ماسٹروں سے نجات دلانے کی اس کے نزدیک یہی ایک صورت تھی لیکن اب وہ خود سکول جا رہا تھا جو کچھ اببہ نے بیٹھک میں کہا تھا اب سارے گھر میں مشہور ہو چکا تھا ماں نے اس کے لیے نئے کپڑے اور نئے بوٹ مانگوا رکھے تھے اس کی چچیاں پھوپیاں اور بہنیں سب خوش تھیں اور خاندان میں صرف ایک دادی تھی جسے اس کے ساتھ ہمدردی تھی صرف اس نے ماسٹر کے متعلق تشویش کا اظہار کیا تھا صرف اس نے یہ کہا تھا بیٹا تم فکر نہ کرو ماسٹر تمہیں کچھ نہیں کہے گا گاؤں کے بچے باہر کھیل رہے تھے وہ اسے بلانے کے لیے آئے اس نے جانے سے انکار کیا لیکن وہ اسے کھینچ کر لے گئے جب وہ ڈیوڑھی کے قریب پہنچا تو پیچھے سے ماں نے آواز دی سلیم بیٹا جلدی آ جانا صبح تمہیں سکول جانا ہے سلیم نے کوئی جواب نہ دیا اس کے ساتھ ہی باہر نکلتے ہی شور مچانے لگے کہ سلیم کل سکول جا رہا ہے اب باقی بچے بھی کھیل کا خیال چھوڑ کر اس کے گرد جمع ہو گئے کیوں سلیم یہ سچ ہے کیا سچ مچ تم سکول جا رہے ہو اور پھر جب ان کی تسلی ہو گئی کہ سلیم واقعی سکول جا رہا ہے تو انہوں نے مجید کی تجویز پر آنکھ مچولی کبڑی یا چور اور کوتوال کی بجائے ماسٹر اور لڑکوں کا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا مجید ماسٹر بن گیا اور اس نے بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے کان پکڑنے کا حکم دیا اور دوسروں کو مجید نے اپنے گرد جمع کر کے اس فن کی مشک کرائی وہ کہہ رہا تھا دیکھو میری طرف اس طرح جھکو پھر گردن نیچی کرو پھر ہاتھوں کو اس طرح لے جاؤ اور کانوں کو پکڑ لو اور پیٹھ اونچی رکھو پیٹھ اونچی رکھنا ضروری ہے ورنہ ڈنڈے پڑیں گے باتیں مت کرو او دھو بھی کے لڑکے یہ مدرسہ ہے کہ تیرے باپ کا گھر ہے ہنسو نہیں ورنہ دانت توڑ دوں گا تمام بچے کان پکڑ چکے تھے لیکن سلیم کھڑا تھا مجید نے کہا ابے تم کان نہیں پکڑتے سلیم نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا میں کان نہیں پکڑوں گا اور پیشتر اس کے کہ مجید کچھ کہتا وہ گھر کی طرف بھاگ رہا تھا موسیقی